اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ بچوں کے نام رکھنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ اچھا نام رکھو جس کے اچھے معنی ہو کیونکہ نام کی جو معنی ہوتے ہیں اس کے بچے پر اثراتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی سے کہا بھئی ذرا کسی مزدور کو بلالا کوئی سامان حضرت کو اٹھا کر بھیجنا تھا آیا حضرت نے پوچھا کیا نام تھے کہنے لگے سارک چور حضرت نے پوچھا تیرے باپ کا کیا نام ہے کہنے لگے ظالم حضرت نے فہما دفع ہو یہاں سے مجھے نہ سارک چاہیے نہ ظالم چاہیے ایک دوسرا واقعہ ہے ایک شخص حضرت کے مجلس میں بیٹھا ہوا تھا حضرت نے اس سے پوچھا تیرا کیا نام ہے تو اس نے ایسا لفظ بتایا ہے جس میں آگ کا مفہوم تھا تو حضرت نے پوچھا تیرے باپ کا کیا نام ہے تو اس نے ایسا لفظ بتایا ہے جس میں بھی آگ کا مفہوم تھا حضرت نے پوچھا تیرا قبیلہ کونسا ہے تو اس نے لفظ بتلایا ہے حرقہ اس میں بھی آپ کا مفہوم تھا حضرت نے فرمایا جلدی گھر جا اپنے گھر کو دیکھ وہ گھر گیا تو گھر میں آگ لگ چکی تھی وہ گھر پہنچا تو گھر میں آگ لگی ہوئی اسے جلدی سے بچوں کو بچائے بہرحال اچھے نام کا اور دورے نام کے اثرات پڑتے ہیں اس لیے مانا کے اعتبار سے اچھا نام رکھو آج کل لوگوں کا حال ہے ایک انوکہ نام چاہتے ہیں ایسا نام چاہیے جو آج تک کسی نے نہ رکھا ایسا نام بتاؤ ایسا نام شیطان ہے جو آج تک کسی نے اپنے بچے گھنے رکھا مانا چندگی دیکھو اور یہ قائدہ اور بھی یاد رکھو صحابہ نے جو اپنی اولاد کے نام رکھے ہیں وہ تو بے تقلیف رکھو لیکن صحابہ کا جو نام ہے وہ انہوں نے خود نہیں رکھا ہے ان کے کافر ماں باپ نے رکھا ہے اور صحابہ کے باپ کا جو نام ہے وہ تو اور کافر ماں باپ کا رکھا ہوا ہے کہ فلاں صحابی کے باپ کا یہ نام تھا نہیں نہیں وہ تو کافروں کا رکھا ہوا خود صحابہ کے نام یہ بھی ان کے کافر ماں باپ کے رکھے ہوئے تھے اور حضور ایسا کرتے تھے کہ ایسے مانا کے اعتبار سے بورے نام ہوتے تھے تو حضور بدل دیتے لیکن جو بہت زیادہ بورے ہوتے تھے وہ بدل دیتے معمولی بات چلتا تھا لیکن جو نام صحابہ نے اپنی اولاد کے رکھے ہیں اس میں پوچھ نہیں سوچنا وہ مانا کے اعتبار سے اچھے ہی ہیں بے تکلتا تھے لیکن صحابہ یا صحابہ کے باپ کے نام کو علماء سے پوچھو اس لفظے کے کیا معنی ہے مناسب ہے نہیں مناسب ہے رکھیں نہ رکھیں بہرحال اسلامی طریقہ یہ ہے کہ مانا کے اعتبار سے اچھے مفہوم کا نام بچے کا لڑکی لڑکے کا رکھنا چاہئے